اب ایسے ہستے مسکراتے ہیں اچھے لگتا ہے رحمہ اللہ پھر کہیے سبحان اللہ کی اللہ مدینہ لاجے کو سبحان اللہ روسے کیوں بیٹھے کو سبحان اللہ عزیز سرکارتیں جشن دیں آئیں مدینہ جہان واسطے آئیں کو سبحان اللہ آباد رہے آباد رہے اور یہ پریشانی نہ لیں پریشانی نہ لیں میں بڑے عقل کے ساتھ ایک گزارش کروں گا یہاں پر ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ سناخانوں کی تعداد جو ہے وہ بھی سننے والوں کے برابر ہی لگ رہی ہے جتنے سننے والے ہیں ماشاء اللہ پڑھنے والے بھی اتنے ہی ہیں اور ہم سب کے سب جتنے بھی پڑھنے والے ہیں ایک بات کا درست دیتے ہیں بتاتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں یار شہزار کوئی تھوڑا سا فاصل کیجئے ایک بات ہم سب ہی کہتے ہیں کہ میفل میں آ جانا اور نیت کے ساتھ آ جانا یہ کافی ہے میفل میں آ جانا اور نیت کے ساتھ آ جانا کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں خدا کی قسم جس نیت کے ساتھ آ جائیں وہ جزا مل جاتی ہے میرے قریم آقا علیہ السلام کا فرمانِ عالی شان ہے مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے یہ درہا ہلچل درہا بند کریں دو منٹ دو منٹ کے لیے ہلچل بند کریں اور درہا بات سنیں صرف اور صرف سرکائد و عالم علیہ السلام کی نات ہاتھ بان کے میں پھر عرضی کر رہا ہوں سرکار کی میفل پاک خدا رب زلجلال کے کرم کی قسم عدب کے ساتھ لازم و ملزوم ہے عدب کے ساتھ لازم و ملزوم ہے اب یہ کوئی قطن گمان نہ کرے کہ اگر سب کے سب معاملہ ٹھیک ہے ایک نے گڑھ بڑھ کر دی تو خیر صلی اللہ ہے نہیں خیر صلی اللہ نہیں ہے خیر صلی اللہ نہیں ہے حضور کی میں پھر پوری کی پوری عدب میں رہتے گی ایک مثال دیتا ہو ایک مثال دیتا ہو آپ ایک برطن لیں اس میں دس کلو بہترین دودھ ڈال لیں اس میں شاندار میوے بداں مکرور پستے بھر لیں اس میں خشبویں ڈال لیں اس میں جناب وہ جی شرب شروع جو تھے نا جامع شیری روزدہ یہ وہ سارے ڈال لیں اور بھوگ بھی لگی ہو پیاس بھی لگی ہو گرمی بھی لگی ہو پینے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا پھر ایک بچہ کھڑا ہو کہ اس میں پشاب کر دے کیا کوئی پیے گا تمہارے اور میرے اندر اتنی غیرت کے اتنی سی ناپاکی والی چیز نہیں لیتے میرے نبی کو پورا ملا دیتے اور کہتے ہو کہ گپے بھی ہو تو تھٹے بھی ہو میرے کریم کا ملاد عدب سے کرنا ہے اور جسے عدب سے بیٹھنا ہے وہ بیٹھے خدا کے کرم کی قسم میں سیدہ زہرہ بطول کے در کا کتہ ہوں خواجہ کا پٹا گلے میں ہے مجھے پروانی ایک نہیں سارے نراض ہو جاؤ کسی ایک کو راضی نہیں کرنا چاہتا اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں جس سے قیامت کے دن میرے شفاق کی بھیق مانگنی ہے یار کوئی باتیں کرنے والی کہ ہم سٹیج میں یہ کہیں کہ میں نے پڑھنا ہے میں نے نہیں پڑھا اس نے نہیں بھئی کیا ہو گیا کیا لازم صرف یہ ہے کہ میں پڑھونا تو میری حاضری ہوگی ان کا حوصلہ نہیں جو سب کو سنتے ہیں ان کا حوصلہ نہیں یہ نبی کے نوکر زیادہ ہے حالانکہ نوکر نبی کے سارے برابر ہیں ان کو حیاء زیادہ آنی چاہیے جن کی دکان بھی نہیں جن کی نوکری بھی نہیں اور جن کی گاڑیاں بھی عالی ہے نبی کی ناکر کھانا نبی کا پینہ نبی کا بچہ نبی کے دکڑے پر پلنا اور مراد پہ آکے نخرا کرنا کم سا نخرا کس چیز کا نخرا نوکر اور نخرا ایک پرطن میں کٹھے نہیں ہو سکتے نوکر اور نخرا ایک پرطن میں کٹھے نہیں ہو سکتے اور یار نوکر بن کے رو اللہ دکست میں تھوڑ ہو جائے تھے میری قبر تبیہ آکے تشاب کر دینا سائیاں دے ہو کے تے رو یقین دے رکھو یار پریشانیاں کادیاں نے کادیاں پریشانیاں نے مجھے محفلو بھی تھوڑے میں ساری راہ ہر ناکھان کے بعد دس منٹ پنترہ منٹ نہیں پڑھ سکتا کوئی کہے کہ پوری محفل میں تھی پڑا کیا بات ہے سرکار کے سناخانوں کو پڑھانا ہے میرے سائیوں نے پور کر کے دے جائے اللہ کی قسم اس پیر کا مرید ہوں جڑ الرجا کے خواہ کے راضی ہوتا ہے ایک بات بس آخری بات عدب کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پاک کلمے والے نبی کی کرم کی قسم ہے مقصد کسی کی دلازاری کبھی ہوئی نہیں سکتا نبی کا نوکر ہو اور نبی کے غلاموں کا دل توڑے نہیں ہو سکتا بات اتنی سی ہے یار جس نبی کا ذکر کرتے ہیں نا اس نبی سے وفاداری پوری کرنی ہے جس نبی کا ذکر کرتے ہیں اوہ دوئے رہاں دے یار پکی وفاداری پوری کرنی ہے یار بڑے عدبوں احترام کے ساتھ کوئی ضروری نہیں یہ پندرہ کلام ہو تو حادری ہوگی کوئی ضروری نہیں جناب میری ناکھ کا دوشیر رہ گئے تو حادری نہیں ہوگی اوہے گالے لیے اور ریاکاری دنیاں پڑھی ہیں ساتھ سالہ نمازوں تھے جس سونا مننے تھے ایک ترلہ ہی کافی ہے ایک ترلے تھے سونا مان جاندہ ہے ایک ترلے تھے سونا مان جاندہ یار پریشان نہ ہو یا کرو بیلیوں نہ پریشان ہو یا کرو آپ لوگوں کا حوصلہ عام لوگوں سے بڑا ہونا چاہیے کیوں کہ ان لوگوں کو حضور کا ٹکڑا تو ملتا ہے ان کی آنکھ ویسے نہیں کھلی جیسے آپ کی کھلی ہوئی ہے جیسے آپ لوگوں کی کھلی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم کچھ کریں یا نہ کریں ساڑھے لنگر پورا ہی گڑھیں ساڑھا لنگر پورا ہی گڑھیں جتوں انہی گالے پھر یار کازیاں پریشان ہی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے کسی کی تلازاری میں نے پھر کہا کہ میرا مقصد نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا میں حضور کا غلام ہوں اس نبی کا غلام ہوں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہونے کے لئے آیا سنوے بھائی اب ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہونے کے لئے آیا آقا علیہ السلام نگاه نبوت سے دیکھ رہے ہیں ابو جہل کا بیٹا آج اسی نبی کے پاس آ رہا ہے جس نبی کی مخالقہ تم اس کا باپ ساری عمر لگا رہا ہے صحابہ کو کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ ابو جہل کا بیٹا کلمہ پڑھنے آ رہا ہے دیکھنا تم اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہنا کہ اس کے دل کو تکلیف ہوگی ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں بھائیو میرے نبی علیہ السلام کے ملاد کا یہ پیغام لے کر جائیں میرے خاجہ صاحب کا پیغام لے کر جائیں یہی پیغام میں کہ محبت کرنی ہے محبت بانٹنی ہے محبت کرنی ہے محبت بانٹنی ہے محبتیں بانٹو محبتیں بانٹو محبتیں بانٹو اور بس حضور کی محبتیں بانٹو اللہ کی قسم بات بن جائے میں بڑی عدو احترام کے ساتھ سارے ایوان کا میں نے وقت لیا میں آپ سے انتظامیہ سے معذرت کھا ہوں لیکن اگر اس منبر پہ بھی بیٹھ کے حق اور سچ بندہ نہ بولے تو بڑی عدو احترام بڑی محبت بڑی عقیدت بڑی چاہت بڑے فلوس اور بڑی پیار کے ساتھ ملتمی سورہوں جناب محترم محمد نصیم اتاری بائی سے کہ وہ تشریف لائیں گے جیسے پیر صاحب فرماتے رہیں گے صدر جب بنا کے پیٹھایا ہے تو مانو ہے بنایا ہے مانو بڑے عدو احترام جو گزارش کرنا ہوں اتاری بابا تشریف پلایا ہے اور میرے آقا کی بارگاہ میں عدی آیا ہے ان لوگوں نے مہینوں محفظ کیا ہے اس محفظ کے لئے مہینوں محفظ کیا ہے ان بیچاروں کو پریشان کیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے مینو پڑا مینو پڑا مینو پڑا اور ساڑے نخرے کر کر سانو بلاندے نے ساڑے سے نوٹ سوڑتے نے ساڑے ہیں ترلے منتے کرتے نے جدو اسی پڑتے ہیں ترسانو سوڑا نہیں ساکتے دوئے نو منا اٹھے ہیں اٹھے ہیں گھالے ترلے ہیں